جو راستہ سفلتا کی اور جاتا ہے وہی راستہ اسفلتا کی اور بھی جاتا ہے اس لئے ہمیں اسفلتاؤں سے نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ ہمیں اپنی یادترہ جاری رکھنی چاہیے تاکہ ہم اسفلتاؤں کے بعد بھی سفلتا تک پہنچ سکیں اگر آپ خود کے پرتی ایماندار ہو جاتے ہیں تو آپ خود کو شفل ہونے سے نہیں بچا سکتے کیونکہ خود کے پرتی ایماندار بیکتی ہی اپنے کام کو ایمانداری کے ساتھ کرتا ہے اور سفل ہوتا ہے جب آپ کسی کو کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کام کو کرنے کی پریرنا آپ میں خود پر خود آ جاتی ہے پر اس کام کو کرنے کی چھمتہ آپ کی انبھاؤ اور کوسل سے ہی آتی ہے یدی آپ محنت کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ سو پر تیست ست ہے کہ آپ سفل ہونے کے لیے بھی تیار ہیں کیونکہ سفلتہ اسے پر مہبارم ہوتی ہے جو دل سے محنت کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے آپ تب تک سفل نہیں ہو سکتے جب تک آپ اسفلتاؤں سے ڈرتے رہیں گے اس لیے آپ اسفلتاؤں سے ڈرنے کے بجائے اس سے سیکھئے اور آگے بڑھئے اور اپنے جیون میں سفل بنیے موسیقی موسیقی